ہلو فرنڈ سوگتہ پینڈ فورس اکیڈمی میں دوستوں ویڈیو شروعنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ این اکیڈمی پر تھیوری کلاس ہی چل رہی ہیں سو ڈسکرپسن میں جا کر این اکیڈمی کا لنک آپ کو پروائیڈ کروائے جائے گا سو پلیز فولو کیجئے اور کیوشن کروائے جاتے ہیں آپ کو یوٹیوب پر اور تھیوری کلاس کروائے جاتے ہیں آپ کو این اکیڈمی پر سب سے پہلا کیوشن اور دوستوں پلیز آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریے آپ کو گیان لینا ہے تو اگر آپ میں سوچ رہے ہو کہ ہمیشہ ہمارے کو پہلے سے آتا ہے تو پلیز آپ اپنا گیان کونسٹنٹ رکھئے اس کو کمپلیٹ دیکھا کریے پلیز یار فرسٹ ان الیکٹرک سیل ڈاز فائیو جول اوپ فرکن کیرنگ ٹین جول چارج راؤنڈ دک کلوسر کی یہ کہہ رہا کہ ایک الیکٹرکل سیل ہے تو اس الیکٹرکل سیل نے کتنا ورک کیا ہے فائیو جول ورک کیا ہے دس کلام کے چارج کو ایک کلوسر کیٹ کے گھومانے کے لیے تو ہمیں کیا کہنا تھا الیکٹروموٹی فورس اوپ تیس سیل کیا ہوگا یہ ہمارا کیسٹن ہے تو دیکھو جو ورک ڈین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا سوری جو الیکٹر فورس جو ایک بار کل بھی بتایا تھا آج بھی بتا رہا ہوں جو الیکٹروموٹی فورس ہے یہ کوئی فورس نہیں ہوتا بلکہ ایک وولٹیج ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک پوٹینسل ڈیفرنس کیا ہوتا ہے الیکٹروموٹی فورس ایک پوٹینسل ڈیفرنس ہوتا ہے اور پوٹینسل ڈیفرنس کا فورمولا آپ دیان میں رہے کہیے ہوتا ہے ورک ڈین پور اینٹ چارج پوٹینسل ڈیفرنس کہتے ہیں کہ ایک چارج کو مان لو یہ چارج پہلے یہاں پہ تھا اس کو یہاں پر کسی بھی چارج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے جو ورک لگا ہے اسے کیا کہتے ہیں ہم ورک ڈن ٹھیک ہے نا اسے کیا کہتے ہیں ہم پوٹینسل ڈیفرنس تو پوٹینسل ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ورک ڈن پور اینٹ چارج یہ پوٹینسل ڈیفرنس ہوتا ہے تو ورک ڈن کتنا دے رکھا ہے 5 جول اور چارج کتنا دے رکھا ہمارے کو 10 کلام تو یعنی 1 بائی 2 ٹھیک ہے نا آپ اگر سمجھ نہیں سکتے تو پہلی جو فورمولا دیان میں رکھیں کی ورک ڈن is equal to v into q اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کی پوٹینسل ڈیفرنس is equal to کیا ہوتا ہے ورک ڈن پور اینٹ چارج یعنی ایک چارج کو ایک جگہ سے دوسرے ستان پر لے جانے میں جو ورک لگا اسے کیا کہتے ہیں پوٹینسل ڈیفرنس نیکسٹ کیوشن ہے اپنا ٹو پلیٹس آر ون سینٹی میٹر اپارٹ آردہ پوٹینسل ڈیفرنس بیٹوین دیم is 10 ورٹ دو پلیٹ ہے ایک سینٹی میٹر اپارٹ ہے پوٹینسل ڈیفرنس اسے میں 10 ورٹ دو الیکٹر کتنا ہوگا دونوں پلیٹ کے بیچ میں جو اس میں فورمولا یوز ہوگا وہ فورمولا میں آپ کو بتا دوں فورمولا کہہ سکتے ہیں پھر آپ سمجھیں تو سمجھیں اس بات کو جو الیکٹرک فیلڈ ہوتا وہ ہوتا ہے پوٹینسل ڈیفرنس اپون میں جو ڈیسٹینس اس نے دے رکھی ہے یعنی مالو دو چارج ہیں وہ اتنی دوری پر ہیں مالو ان کے بیچ میں ڈیسٹینس ہے 3 سینٹی میٹر ہے نا ٹھیک ہے اور اس کا پوٹینسل ڈیفرنس ہے مالو 5 ورٹ تو الیکٹرک فیلڈ کیا ہوگا 5 by 3 یعنی وولٹیز پرونیٹ ڈیسٹینس یعنی الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتا ہے v by d ہمیں الیکٹرک فیلڈ نکالنا ہے تو v دے رکھا 10 وولٹ اور d ہمیں کتنا دے رکھا 1 سینٹی میٹر آپ اس کو میٹر میں بدلیں تو 1 سینٹی میٹر کو میٹر میں بدلیں گے ٹھیک ہے تو کتنا آ جائے گا 100 میٹر اوپر چلا جائے گا تو اس کا آنصور آ جائے گا 100 نیوٹرن پر کلام اب آپ اس کیوشن سے دو چیز سیکھیں کیا الیکٹرک فیلڈ کی جو یونیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیوٹرن پر کلام ٹھیک ہے نا الیکٹرک فیلڈ کی یونیٹ کیا ہوتی ہے نیوٹرن پر کلام اس کیوشن سے ہم نے یہ چیز اور سیکھئی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کیوشن ہے which of the following is true about ڈائنامو ڈائنامو کیا ہے this converts mechanical energy to electrical energy دوسرا ہے this converts electrical energy into mechanical energy دیسرا ہے this converts kinetic into heat energy اور جو چوتھا ہے وہ ہے کیا this converts electrical to light energy جو اس کا correct answer وہ ہے جو ڈائنامو کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے ڈائنامو mechanical energy ہوتا ہے اس کو electrical energy میں بدلتا ہے جیسے کہ آپ generator generator کیا ہوتا ہے جو mechanical energy ہوتی ہے جو وہ گھوماتا اس کو کس میں بدل دیتا ہے electrical energy ٹھیک نہ motor کیا ہوتی ہے electric motor نہ electrical energy کو کس میں بدلتی ہے mechanical میں سمجھ گئے نا اب ڈائنامو کیا ہوتا ہے ڈائنامو یہ بہت بار پوچھا گیا ہے navy میں بہت بار اب کی بار بھی navy کا exam ہو ات اس میں پوچھا گیا تھا converts mechanical energy into electrical energy یہ ڈائنامو ہوتا ہے next positive road in a volcanic cell ہے وہ کس کی بنی ہو تی ہے a option ہے copper plate b option silicon c option zinc parate d option carbon road دیکھو positive road ہے کسی بھی volcanic cell کسی کہتے ہیں جس میں electrolytes پر جنٹ ہو دو کیا ہوتے ہیں electrode ہوتے ہیں دو ایک تو anode ہوتا ایک cathode ہوتا جو اس میں positive road ہے وہ کس کی بنی ہوئی تو positive road ہے وہ copper plate کی بنی ہوئی ہوتی ہے آئی hope آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا اور جو negative road ہے جنٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہے inside the bluff hydrogen it پھر bluff میں کیا بری جاتی ہے لیکن دوست میری سکرین پر جو question آرہے ہیں جو آپ کبھی نیوی میں آئے تھے یا پھر کبھی آئیں گے تو اس کا correct answer ہوگا یہ بڑا simple جو electric blub میں وہ neon بری جاتی ہے کیا کون سی گیس ہوتی ہے electric blub میں neon ہوتی ہے next question ہے for electroplating nickel is an object which terminal of the battery is connected to the object ٹھیک ہے تو دوبارہ سمجھو for electroplating nickel on an object which terminal of the battery is connected to the object nickel کی electroplating کی جاتی ہے تو کس type کے positive پہ کی جاتی یا پھر negative پہ سمپل سی بات ہے جو nickel کی جو electroplating کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے negative terminal پہ negative terminal پہ electroplating کی جاتی ہے because negative ہے جن یا electrons ٹھیک تو ہمارا next question ہے the principle of dynamo دیکھو کس principle پہ کرتا ہے work جو کرتا electromagnetic induction یعنی dynamo کس ترکار کرتا اس میں جو magnets لگی بھی ہوتی ہیں جب آپ magnets کو گم اؤ گے تو mechanical work ہوگا جس کارن اس میں کیا ہوگا current کا induction ہوگا یعنی current induce ہوگا یعنی current generate ہوگا ٹھیک نا principle of dynamo کیا ہوتا ہے electromagnetic induction ٹھیک ہے next question ہے which of the following is not bad conductor mica iron wood یا rubber not bad conductor ہے نا تو اس میں سے کون سا کر کر سہی ہوگا جو کی bad conductor نہیں مطلب ایک اچھا conductor ہے تو mica ہے وہ insulator ہے wood بھی insulator ہے rubber بھی insulator simple سی بات ہے iron but ss equation سے اپنے viss are offline ہوا کرتا تھا جب بہت پوچھے جاتے تھے the material which allows the electric current to pass them simple سی بات ہے جس میں electric current current pass ہوتا وہ کیا کہلاتے ہیں conductor کہلاتے ہیں conductors the metal which has to be electroplated in the process of electroplating دیکھو وہ equation دوبارہ آگیا نا میں اس میں کیا بتا تھا جو electroplating ہوتی ہے وہ negative پہ کی جاتی یہ equation دوبارہ پوچھ رہا the metal which has to electroplated in the process of electroplating है نا تو correct answer کیا ہوگا cathode یعنی negative charge جو negative charge ہوتا ہے وہ electroplating کیا جاتا ہے کسی metal سے ٹھیک ہے فرن بی پلیس ڈیان میں رکھنا یہ بات ہے ہمارا next question ہے which of the following cells is compact and easily taken from one place to other place میں نے کلے کی کلاس میں بھی آپ بیٹر میں جو ہم بیٹری لگ اتے ہیں کون سی لگ اتے ہیں بتاؤ chemical cell ہوتی نا chemical cell کو ہم dry cell بولتے جو carbon سے بنی ہوئی تھی تو اس کا کرکت انصور ہو گیا dry cell ڈی can dry cell کیا ہوتا ہے جو ہم remote میں ڈالتے ہیں گھڑی میں ڈالتے ہیں وہ پھر اس میں کون سانصور آئے گا اس میں آئے گا micro oven کیوں آئے گا کیونکہ جب آپ electricity میں لگ اتے ہیں تو یہ جب بھی wave کرتا micro oven کبھی دکانوں میں دیکھا اس کا پلک ہو electricity میں تو جو micro oven ہو electricity use کرتا ہے next is if fuse wire is of low melting point fuse wire کا melting point ہوتا ہے simple سی بات low ہوتا ہے تا کی تھوڑا سا high current آیا گرم ہوا گرم ہوتا ہی وہ ٹوٹ گیا تا کی جو اس سے آگے جو appliances ہیں اور fuse wire ہوتا وہ ہمیشہ series میں connect کیا جاتا ہے ایک بات اور fuse wire ہوتا ہے اس کا resistance بہت زیادہ high ہوتا ہے fuse wire ہوتا ہے اس کا melting point بہت ہی کم ہوتا ہے میں نے تین بات بتائیں اس سے بار fuse wire کا کوئی question آئے گا نہیں آپ کے electrolyte is used in volcanic cell electrolyte use chemical use ہوتے ہیں Volt in cell میں Volt cell کو ہم کیا کہتے chemical cell جو battery ہوتے جاتا ہے chemical cell یعنی chemical battery یعنی volcanic cell سمجھ گئے ہو نا آپ یہ بات سمجھ کریں یہ v into q simple سی بات v کتنا دے رکھا ہے 20 v 20 دے رکھا ہے 20 into 5 0.5 5 by 10 یعنی 10 joule کیونکہ potential difference ہوتا ہے work done per unit charge آپ سیکھ سکھتے ہو جو work done unit ہوتی جول جو charge unit ہوتی volt a charge is taken from a to point b a b charge لے جائے گیا ہے ہے نا the work done per unit charge in this process is called work done per unit charge کیا ہوتا ہے potential difference میں بار 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 اس کا correct answer کیا ہو گیا c ٹھیک na potential difference اس کے برابر ہوتا work done per unit charge next question a volt meter is used to measure potential difference electric current electric power and resistance ٹھیک voltmeter simple سی بات ہے کس میں کام آتا ہے بتاؤ ہوتا ہوتا سی بات ریجیسٹر ریجیسٹر میں کوئی پلس اور مائنس نہیں ہوتا ریجیسٹر کی جو ہوتی ہے وہ ایسا ہوتا ہے نا ہم کیسے نا آبتے ہیں ریجیسٹنس کو ایسے تو اس میں کوئی پلس اور مائنس آئی نہیں ہوتا سی سی پہلا اپسن کرنٹ کرتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایک تو پوٹینشل ڈیفرینس پر بھی کرن دیکھو بیجلی کیسے کام کیسے کام کرتی ہے دو پوائنٹ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں پوٹینشل ڈیفرینس ہوتا ہے جیسے تیمپریس ڈیفرینس ہوتا تیمپریس بڑا بڑا آتا نا ہائی سن لگ تو پوٹینشل ڈیفرینس جیتنا زیادہ ہوگا اتنہ زیادہ چارج فلو ہوں گے اتنہ زیادہ چارج فلو ہوں گے تو اتنہ زیادہ کرنٹ فلو ہوگا جو نیکس چیز ہوا ریزیسٹنس ہاں جو کرنٹ ہو ریزیسٹنس بھی ڈیپینڈ کرتا جتنا کم ریزیسٹنس ہوگا اتنہ زیادہ کیا ہوگا کرنٹ فلو ہوگا تو اس کا صحیح آنسور ہوگیا c option ہے نا بہت آف them next question ہے اپنا next question ہے in series connection the same current flows through each element ہاں series connection میں کیا ہوتا ہے کہ سبھی resistance کے اندر یا سبھی elements کے اندر کیا رہتا current same اور parallel connection میں کیا ہوتا ہے کی potential difference سبھی میں کیا رہتا ہے same series میں current same رہتا ہے اور parallel میں potential difference same رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا correct answer کیا ہوگیا both one and second are correct ٹھیک ہے friends in an electrolyte cell the electrode connected to the positive terminal of the battery is called دیکھو positive terminal سے electrode جڑا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ بات اس نے پوچھی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں anode positive charge positive electrode ہوتا اسے کہتے ہیں anode negative ہوتا اسے کہتے ہیں cathode اور ایک بات ہوتی next question ہے an electric motor electric motor میں کیا چیز ہوتی ہے تو first option provides constant potential difference نہیں constant potential difference ہوگا electric motor میں charge flow نہیں ہوگا current flow نہیں ہوگا تو motor کام کیسے کرے گی ٹھیک ہے تو یہ option غلط ہو گیا second option ہے major electric motor electric current major کرنے کام کیا چیز آتی ہے m meter second چیز نہیں potential difference measure کرنے کے کام کیا آتی ہے آپ کو پتائی ہوگا volt meter کام آتا ہے next electrical energy into kinetic energy electric motor دیکھو آپ کے گھر میں چکی ہوگی fan ہوگا تو fan کیا کہ time electrical energy کو گھوم لیتا ہے اپنے آپ کو گھوم کام آتا ہے جو commutator change the direction of the current in the coil of جو commutator ہوتا ہے چھیک ہے جو current کی direction change کر دیتا ہے تو کس میں کام کرتا کام کرتا دیکھو DC motor کچ SEC ہوتی ہے ٹھیک نا تو اس میں جو یہاں پہ ایک commutator لگا آتا ہے گھوم نے کے لیے ٹھیک ہے commutator کیا کرتا ہے charge کو change کرتا ہے ٹھیک نا plus کو minus کر دیتا ہے جلدی 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 جیسے motor گھوم تی رہتی ہے charge کو convert کرتا رہتا change کرتا رہتا ہے کم موڈی موٹر مہ کام آتا ہے which of the following describe the common domestic power supply جو common domestic power supply ہوتی ہے کس میں میں پھر بتا رہا ہوں جو common domestic power supply 50 hertz volt 220 volt ہاں اگر آپ hertz frequency لوگوں کو دیان میں نہیں ہوتی volt تو پھر بھی آپ بتا دو گے ٹھیک ہے تو اس کا کرک نام سر کہ ہو گے c option ہمارے جو گھر میں بجلی آتی ہے 50 hertz frequency کی یعنی ایک سیکن میں 50 بار oscillation کر لیتی ہے جس کارن اپ کرنٹ لگتا ہے تو آپ بھی ایک second بار oscillation کر لیتے ہو نا جب جب کرنٹ لگتا تب نا sorry an electric fuse can prevent accident arise from electric fuse ہے وہ accident سے ہمارا بچاؤ کرتا ہے کارن an overload but not due to a short circuit نہیں یار جو electric fuse ہے وہ کس سے ہماری کرتا ہے نہیں ہماری short circuit سے بچاؤ کرتا ہے تو پہلا answer غلط ہو گیا دوسرا short circuit but not overload نہیں جو electric fuse ہے نا وہ overload میں بھی کام آتا ہے اور short circuit میں بھی کام آتا ہے because کیونکہ overload ہوتا ہے وہ زیادہ overload ہو کا نا تو جلدی سے گرم ہو جائے گا fuse wire اور وہ ٹوٹ جائے گا short circuit ہوتا ہے تو وہ بھی جلدی سے ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک اس کا correct answer ہوگا c option next question ہے the electron charge is 1.6 into 10 to power 19 kulam how many electrons are there in 1 micro kulam 1 electron charge 1.6 है نا تو دیکھو کتنا electron ہوں 1 electron electron charge 1.6 into 10 to 19 یعنی ایک آپ simply بات چھو یہ question ویسے اپ کر سکتے ہو بڑھی easily 1.6 into 10 to power 19 kulam मे ہے ایک electron ٹھیک نا تو ایک kulam میں کتنا ہوگا 1 upon 1.6 into 10 to power 19 electron ایک micro kulam میں کتنا ہوگا 10 to power minus 3 سے اس کو multiply کر لیے کون چیز یوز میں لی جاتے آپ کو بتائی ہوگا جو magnetic compass ہے وہ یوز میں لیا جاتا ہے when the magnet is brought near iron needle simple سیمپل بات ہے جب iron needle کو magnetic magnet کی طرف لے جاؤگے تو کیا ہوگا تو جو needle ہے نا وہ temporary magnet کی طرح بھی ہوگی کیونکہ needle بھی کچھ دیر کے لیے کیا بن جائے گی magnet میں پھر بتا رہا ہوں temporary وہ ہوتا ہے جو کسی کارن سے magnet بنتی اور permanent وہ ہوتا جو ہمیشہ ہی magnet رہتی ہے next question ہے when the poles of the magnet are lap free جب magnet کے poles کو ہم نے free تو magnet tends to become weaker after some time جب ہم نے magnet کے poles کو free چھوڑ دیتے ہیں تو جو اس کے pole وہ تھوڑے weak ہو جاتے ہیں کچھ دیر بعد اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے magnet induction نہیں magnet induction ہوتا تو اس میں current produce ہوتا دوسرے electromagnetic effect نہیں اسے correct answer self demagnetization وہ دیرے دیرے خود ہی demagnetize ہو جاتی ہیں جس کارن بیہیویر ہوتا وہ کس کارن ہوتا ہے پہلا option ہے magnetic effect of current which flows the liquid core at the center of the earth ہاں بلکل جو earth ہے نا اس center پہ liquid core ہوتی ہے اس liquid core کے کارن earth جو ہو ہے magnetic behavior ہمیسا بنا رہتا ہے ٹھیک ہے تو correct answer a option next پہ جو angle of the dip وہ کتنا ہوتا ہے سیمپل سی بات ہے یہ ہوتا ہے 90 degree ٹھیک ہے equator پہ 0 اور pole پہ 90 degree ٹھیک ہے the soft iron has soft iron کیا ہوتا ہے جو soft iron ہے transformer میں یعنی transform میں یوز کیا جاتا ہے جو soft iron میں ایسی کیا جی ہوتے soft iron ہوتی ہے low retentivity مطلب ہوتا ہے electrons کا retain ہونا جلدی سے electron release نہ ہونا تو یہ جلدی electron release کر دیتا ہے اور current بھی جلدی سے پاس ہو جاتا ہے تو soft iron اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے next question ہے a magnetic needle is cap in a non uniform magnetic field یہ question بہت بار پوچھا گیا ہے جب ایک needle کو آپ non uniform magnetic field میں کرتے تو کیا non uniform magnetic field میں آپ رکھو گئے تو اس پہ apply ہوگا force اور torque دونوں جب آپ uniform magnetic field میں ہوتے ہے جب آپ کو صرف ایک کیا ہوتتا ہے force صرف ایک ایک force apply ہوتتا جب آپ non uniform magnetic field میں ہوتے ہو کوئی بھی ایک metal ٹھیک ہے نا جب بھی metal non uniform magnetic force اور torque دونوں چیز feel کرتا ہے the angle between the earth magnetic and the earth geographic axis جو earth magnetic اور earth geographic axis ہوتا ہے اس کے بیچ کتنا angle ہوتا ہے تو میں بتا دوں یہ 17 degree یہ چیز آپ کو یاد کرنی پڑے گی جو earth کا magnetic اور geographic axis اس کے بیچ angle کتنا ہوتا ہے next question has the critical angle for a medium is 60 degree then the refractive index of that medium کتنا ہوگا دیکھو جو refractive index mu is equal to 10 theta 60 degree آپ کو دے دیا تو mu کس کے برابر ہوگا 10 60 کس کے برابر ہوتا ہے root 3 کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا correct answer کیا ہو گیا b the critical angle for the medium is 60 degree than the refractive index 10 60 is ka answer ہو جائے گا 10 60 کتنا ہوتا ہے root 3 by 2 upon 1 by 2 یعنی root 3 ٹھیک friends question ہے detentivity is maximum 4 دیکھو میں پھر بتا رہا ہوں detentivity کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے elektron کو چھوڑ نہ ٹھیک ہے تو کوپر جلدی elektron کو چھوڑ دیتا یعنی جلدی elektron flow جاتے ہیں brass میں جلد elektron flow چھوک لیکن 4 میں جو سب سے کا مطاب ہوتا steel ٹھیک next question what is the relation between b h and mu ٹھیک ہے تو b کیا ہوتا ہے h henry یعنی magnetic flex ہوتا ہے تو once اس کا correct answer یہ ہوتا relation b is mu h یہ آپ ne پوچھا نہیں جائے کوئی important question ہے next question magnetic needle is kept in the uniform magnetic field پیچھلی بار کیا آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا non uniform magnetic field میں کیا ہوتا force and torque both اور جب uniform magnetic field میں کسی چیز کو رکھتے ہیں تو صرف torque feel ہوگا اسے کوئی force feel نہیں ہوگا یہ بہت بار پوچھا گئی ہے یہ چیز Air force کا جب پہلی بار online آئی تھا جب چیز پوچھ گئی تھی اور اس میں uniform ہی آئے تھا تو اس پول of earth magnetic field is near that geografe جو north pole ہے earth magnetic field کا وہ geografe pole کے پاس میں ہے تو اس کا correct answer ہوگا south کیونکہ north pole magnetic field کا north pole geografe field کا کیا ہے south pole the unit of magnetic moment magnetic moment کا unit کیا ہوتا ہے simple سی بات ہے کیا ہوتا magnetic field ampere meter square i into a m is equal to i into a next question a deep needle plane perpendicular to magnetic meridian building یہ کرتا ہے کہ ایک سوئی ہے چی ہے وہ magnetic meridian کا جو plane ہے اس کے perpendicular رکھی جاتی ہے تو وہ کیا رہے گی تو وہ ہمیسہ جیسے کہ magnetic meridian اس کے perpendicular تو ہمیسہ vertical ہی رہے گی ٹھیک ہے next water is water کیا ہے یہ بڑا اچھا question ہے water is water کیا ہے paramagnetic ہے diamagnetic ہے یا پھر paramagnetic ہے یا پھر antiferen جو water ہے diamagnetic diamagnetic کیا ہوتا ہے جو جس کو magnet کیا کریں repose کریں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے diamagnet ہوتا ہے water next the line joining the points of horizontal components of earth field جو earth چتر ہوتا ہے اس lines کو کیا کہتے ہیں جو earth field کے original components کو جوڑتی ہیں تو بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں magnetic meridian ابھی ابھی تو بتائے تھا آپ کو یہ question تھا کہ magnetic meridian ہے اس کے perpendicular یعنی ایک سوئی کو رکھا جاتا تو وہ سوئی ہے سب vertical رہی horizontal کو کہتے ہیں magnetic meridian ٹھیک ہے magnate جو oscillating horizontal plane and its time period will be largest at magnet oscillatory ہے ٹھیک ہے تو time period وہ کہاں پہ large ہوگا تو t is equal to 2 pi root l by g یعنی جہاں g کم ہوگا وہاں پہ magnetic sorry جو time period ہے وہ جاد ہوگا تو equator پہ کیا ہوتا ہے بتاؤ equator پہ جو gravity ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے g minus g سے بھی کم ہوتی ہے g omega square r cos lambda the law that governs the force between electric charge جو electric charge کے بیچ جو force ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے کلام law ٹھیک ہے which one of the following is the unit of electrical charge electrical charge unit کیا ہوتی ہے کلام ٹھیک نیوٹ ہوتی ہے force کی volt ہوتی ہے potential کی اور کلام پر volt یہ کسی کی ہوتی نہیں if the force charge per unit volt if the force of electric field on 5 coulomb charge is 10 new ton force دے دیا آپ 5 coulomb ٹھیک ہے اور intensity آپ کو نکال نہیں ہے electric field کی جو electric force ہوتا وہ ہوتا electric field جو electric field کیا ہوتا وہ ہوتا ہے force per unit charge یہ ہوتا electric field تو electric field کیا ہوگا force یعنی 10 newton per unit charge 5 newton 10 newton per coulomb اما آپ کو question نہیں آتا تو آپ کیا کرتے سوچ newton دے رکھ ہے coulomb دے رکھ یعنی آپ ایسے answer ڈھونڈو جس میں newton اور coulomb دون ہو unit میں جو unit آئے گی ان دون کو use کر تو آئے گی تو کیا ہوئے گا newton per coulomb اس کا answer آگیا 2 newton per coulomb آئی hope ہی question آپ کو سمجھ میں آرہے ہوں گے جو next question وہ number of image of an object kept between two mirrors inclined at angle 72 degree جو number of image ہوتی ہے 360 by theta 72 degree تو 360 by 72 کتنا ہوگا بتاؤ 5 اس کا correct answer کیا ہوگا 5 ٹھیک ہے ہم نے یہ ہمارے آج 50 question پورو ہوگی تو friends like subscribe share اگر آپ کو پسند آئے ہیں تو please دوستوں کو share کیجئے اور subscribe کیجئے چینل کو thank you friends have a nice day love you all